آپ کے لیے سب سے اہم ایشو اس وقت کیا ہے جو آج سارا دن یہ خبر سامنے آئی ہے دیکھیں میرے لیے یہ بہت اہم ہے کہ کوارڈینیشن ہونی چاہیے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں جو کہ میسنگ نظر آتی ہے میں آپ کو بڑے وسوخ سے کہہ سکتی ہوں کہ ڈیرھ ہفتہ پہلے میں اسلامباد بھی تھی شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر اور پاکستان ان کو علم نہیں تھا کہ آزم خان کا ہیں وہ لوگوں سے پوچھ رہے تھے تو یہ آپ مجھے بتا دیجئے آج رانہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کو اسی انفرمیشن بھی آگئی ہے آج انہوں نے ایک بڑی جلدی جلدی پریس کانفرنس بھی کر لی ہے آزم خان صاحب کے جس طرح سے آپ نے بتایا کہ بھانجے نے ایک ایف آی آر بھی درج کی تھی تو آزم خان صاحب کو ایک مسنگ پرسن تھے تو انہوں نے انڈر ڈیوریس یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے جو انہوں نے جوڈیشل ماجیسٹریٹ کے آگے یہ بھی آپ کو ظاہر ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ انڈر ڈیوریس تو آپ کچھ بھی کہلوا سکتے ہیں اور یہ بھی کوئی سے ان کو بریو زمان نہیں کرتا کیونکہ اتنی گندگی ہے اس پورے معاملے میں اتنا جھوٹ ہے کہ کوئی بھی سچ نہیں بول رہا آزم خان صاحب کہاں تھے ایک مہینہ پہلے ایک مہینے سے وہ کس کے ریسٹریننگ یا ریسٹرینٹ میں تھے کس نے ان کو رکھا وا تھا اپنے پاس کیا ان کی خاطر مدارت ہو رہی تھی میرے خیال ہے یہ سب کو پتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جنیشل میجسٹریٹ کے پاس وہ صحافی بھی ہوتے ہیں وہاں پر جو آتے ہیں اور اتنا بڑا کیس ہے اتنے بڑے شخصیت ہے اتنے بڑے الزام ہے اور اتنی بڑی گواہی دینے آئے ہیں اور کوئی موجود ہی نہیں ہے آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ کب آئے کیسے آئے کس دروازے سے آئے کہاں گئے یہ بھی پتا نہیں ہے اصل سوال یہ ہے کہ کہاں گئے یہ بھی پتا نہیں ہے جی جی یہ بھی آپ کو پتا نہیں ہے نہیں پتا چلنے دیا جائے گا ایف آئے میں آپ کو پتا ہے کہ کل ہی یہ پیش رفت ہوئی تھی کہ ایف آئے قابل سماعت ہے اب اس سائفر کے اوپر ایک کاروائی شروع ہو سکتی ہے کل سے آج تک آپ دیکھ لیچے کتنے چینجز آگئے ہیں آگے بھی آتے رہے گے میں یہ نہیں کہتی کہ آزم خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں میں صرف کہتی ہوں کہ آزم خان صاحب اب سچ کیوں بول رہے ہیں پہلے اس کو کیوں چھپاتے رہے ہیں آئی بی کے ساتھ ان کے پورے معاملات سامنے ہیں خٹک صاحب نے ان کو ظاہر آگے کیا تھا خٹک صاحب آج کہاں ہیں آج وہ کہہ رہے ہیں جی کڑیوں سے کڑیاں ملا لیں تو دیکھیں گے پارلمنٹیرینز ہیں یا پھر استحقام ہیں تو یہ آپ اتنا گری ایریا کیوں کرتے ہیں کہ غلط بات بھی صحیح اور غلط میں اتنا کنفیوزن ہے کہ ہم یہاں پہ آزم خان صاحب کی سائیڈ بھی نہیں لے سکتے عمران خان صاحب کو صحیح بھی نہیں کہہ سکتے اور ہمارے جو ادارے کر رہے ہیں جو ہماری حکومت کر رہی ہے اس کو بھی صحیح نہیں کہہ سکتے آپ مجھے بتا دیتے اور دوسرا ایک بہت اہم پہلو ہے کاشر اس کے پر کوئی بات نہیں کر رہا ہے مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ہمارے جو مقتدر حلقے ادارے ہیں اور اتنے منظم ادارے ہیں ان کے ناک کے نیچے اتنی بڑی سازش رچائی گئی ہمارے فورو ریلیشنز کا ایک بورا ایک تھکیا ناز کیا گیا ہماری اسٹیبلشمنٹ خاموشی سے دیکھ رہی تھی ٹائم بائے کر رہی تھی تین ماہ چار ماہ چھے ماہ ہر پریس کانفرنس دکھائی جاتی تھی ہر جلسہ دکھایا جاتا تھا میر جعفر تو میر صادق تو یہ امریکی تو یہ امریکی سازش تو یہ باجوا سازش تو کدھر ہیں جنرل اٹائیڈ باجوا صاحب اور یہ مجھے بتا دیں کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی تھی ایک اور سوال اس پر بند یہ بھی ظاہر ہے کہ سائیفر تو تھا سائیفر کی لینگویج ہمارے سامنے رکھتی گئی کسی نے اس کو ڈینائے نہیں کیا نہ صرف یہ بلکہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی دو میٹنگز ہیں ان دونوں میٹنگز میں اس کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں بلیٹنٹ انٹرفیرنس کا گیا اس سائیفر کے بارے میں جو بتایا گیا وہ یہ تھا کہ نو کانفیڈنس آ رہی ہے پاکستان سے تعلقات اسی نو کانفیڈنس پر منصر ہیں کامیاب ہو گئی تو ماف کر دیں گے ناکام ہو گئی تو پھر آپ سے بدلہ اس کے نتائج آپ کو سنگی نتائج بھگتنے ہو سو دس وز آلسو ریالیٹی نا جی سائیفر از ریالیٹی ہے اٹ لیسٹ کم از کم جنرل بابر افتخار صاحب آپ یاد کیجئے کاشیف صاحب آپ کی بات میں آپ کی بات کر رہی ہوں جنرل بابر افتخار صاحب اگر آپ سٹیٹمنٹ جو former ڈی جی آئیس پی آر تھے اگر آپ ان کی سٹیٹمنٹ نکال کے دیکھیں تین ماہ یا چار ماہ بعد جب یہ پورا بیانیا بنایا گیا اس کے بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اس پر ان کا کیا بیانیا تھا اس پورے سازشی میں آپ کو بتا دیتا ہوں میرے بس لکھی ہوئی ہے جس طرح اس علامیہ میں لکھا ہوا ہے کہ ان ڈیپلومیٹک لینگویج یوز کی گئی ہے علامیہ میں لکھا ہوا ہے کہ جو بات چیت کی گئی ہے وہ انٹرفیرنس کے مترادف ہے سو اس کے اوپر ڈیمارش دیا جاتا ہے that is a ڈیپلومیٹک پروسیجن پرسائیسلی تو میں کہہ رہی ہوں کہ اب بھر یہ اب مجھے بتا دیں کہ یا اس وقت کی ایس پی آئر غلط بیانی کر رہی تھی یا اس وقت کی حکومت غلط بیانی کر رہی ہے اس وقت کے آزم خان سچے تھے کہ اس وقت کے آزم خان سچے ہیں اس وقت کے عمران خان صاحب درست تھے آج کے پی ٹی آئی چیئرمنٹ غلط ہیں مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ کونسی بات ماننی ہے اس ملک میں چلنا کس کی ہے چلنی کس کی ہے ایک ادارے کے ساتھ آپ کا اتنا کانٹرٹ ہے آزم خان صاحب تو ہینڈ ان گلاو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ کیا کسی کو آنکھیں دکھائیں گے تو ادارے تو جی ایک رہتے ہیں